اور خبر آپ کو دیں کہ وفاقی حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تین سو ارب روپے کا نیا پلان مرتب کر لیا پلان کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کے لیے صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں گے کٹوکی این ایس سی کے تحت صوبوں کے حصے میں ہوگی وفاقی حکومت پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے نے قومی خزانے پر مزید بوجھ ڈال دیا ذرائع نے بتایا کہ مئی میں قیمت برقرار رکھنے پر پرائز ڈیفرنشل کلیم ایک سو دو ارب روپے سے بڑھ کر ایک سو تیس ارب روپے ہو گیا جبکہ سولہ مئی سے پیٹرول اکتالیس روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کا پر چاسی روپے فی لیٹر ہو جائے گا مارکٹ سے قرض لے کر آئل مارکٹنگ کمپیوں کو پرائز ڈیفرنشل کلیم کی مزید ادائیگی اب ممکن نہیں رہی آئل مارکٹنگ کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے حکومت سے قیمت برقرار رکھنے کا سنسلہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا را دیا کہ حکومت قیمتیں برقرار رکھنے کا سنسلہ ختم نہیں کر دی تو ہر ہفتے پرائز ڈیفرنشل کلیم کی ادائیگی کی جائے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں جون تک برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے تین سو عرب روپے کا نیا پلان مرتب کر لیا جس کے مطابق سنسلی میں صوبوں کا حصہ بھی ہوگا این ایف سی کے ذریعے صوبوں کے فانڈز اور پبلک شیکچر ڈویلپنٹ پروگرام پر کٹوٹی کا پلان بھی تیار ہو گیا موٹر سائیکل سواروں کے لیے ٹارگٹ سنسلی کا پلان بھی تشکیل دے دیا گیا پہلے آئی ایم ایف کو قائل کیا جائے گا کہ جون تک کیمتہ برقرار رکھنے کے لیے نئے پلان پر عمل کرنے کے اجازت دی جائے